السلام علیکم ناظرین نقیب اللہ محسود سے تو آپ یقینا ہی واقف ہوں گے آج کل ان کی اہلیہ کیا کم کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں حقیقت سے جڑی آپ دیدہ کر دینے والی یہ کہانی ضرور سنیں لیکن تمام تفصیلات جاننے سے پہلے شینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نقیب اللہ محسود وہ معصوم اور بے گناہ شہری تھا جو کہ راو انوار کے ہاتھوں ایک جالی پلیس مقابلے میں مارا گیا نقیب اللہ محسود وزیرستان سے کراچی منتقل ہونے والا وہ شہری تھا جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا نقیب اللہ محسود سوراب گوٹ کا وہ رہائشی تھا جو بہت ہی محبے وطن تھا اپنے وطن سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو آرمی کے عہدے پر فائز ہوتا دیکھنا چاہتا تھا اس کی دو بیٹیاں بھی تھی لیکن اپنے بیٹے کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر دیکھنے کی خواہش اس کی پوری نہ ہو سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا نقیب اللہ محسود کیونکہ وزیرستان کا رہائشی تھا اس لئے ان کی ثقافت ان کا کلچر اور رسم و رواج میں پردہ اور ہجاب کا کافی زیادہ روجان تھا اس لئے نقیب اللہ محسود کی اہلیہ بھی اس کی پیروی کیا کرتی ہیں لیکن نقیب اللہ محسود کی وفات کے بعد یقیناً انہیں ایک روزگار کی ضرورت تھی جو کہ حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن حکومت کی طرف سے ان کے لئے کچھ نہیں کیا گیا ان کی مدد نہیں کی گئی جو کہ بہت افسوسناک ہے انہیں ذریعہ روزگار فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن سندھ حکومت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا ان کو ابھی تک انصاف میسر نہیں راو انوار کے لئے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں سنائی گئی اس لئے ظاہر سے بات ہے ان کو انصاف نہیں ملا جو کہ امید ہے شاید ہی انصاف ملے حکومت کی طرف سے کوئی مالی مدد یا ذریعہ معاش بھی فرام نہیں کیا گیا اس معاملے کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی یہی وجہ ہے کہ ان کی اہلیا سوراب گوٹ کے قریبی علاقے میں ایک پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ میں تعلیمی ذمہ داریاں سرانجام دے رہی ہیں یعنی وہ وہاں پر ٹیچنگ کرتی ہیں بچوں کو پڑھاتی ہیں ٹیچنگ بہت ہی اچھا شعبہ ہے لیکن حکومت کی طرف سے مدد نہ ملنا افسوسناک ہے وہ کافی مشکلات سے گزر بسر کر رہی ہیں ظاہر سے بات ہے مشکلات تو ہوتی ہوں گی نقیب اللہ محسود کی پوری فیملی کو روزکار اور تعلیم فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن سندھ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا نقیب اللہ محسود کو سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی ملی جس کی وجہ سے ان کا کیس کچھ عرصہ چلا لیکن کچھ عرصہ بعد ان کا کیس پسے پچت ڈال دیا گیا نہ ہی روگوں کی طرف سے اور نہ ہی سندھ حکومت کی جانب سے ان کی فیملی کو سپورٹ کیا گیا اس لئے عملی طور پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نقیب اللہ محسود کو انصاف ملے اور ان کی فیملی کو حکومت کی طرف سے امداد ملے اس معاملے کو دوبارہ سے پذیرائی ملے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ نقیب اللہ محسود کو انصاف ملے گا کہ نہیں ان کی فیملی کی مالی مدد کی جائے گی کہ نہیں کمیٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی فیملی کیلئے کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کو انصاف ملے مدد ملے ناظرین اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگے موسیقی